بسم اللہ الرحمن الرحیم لگی لپٹی بھی نہیں رکھی اور کسی کا کوئی لحاظ بھی نہیں رکھا تو یوں اگر ہم کہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اپنی حاسمت کہہ لیں یا عداوت کہہ لیں جو بھی کہنا چاہیں اس کو ایک سٹپ فارورڈ یا کہلیں کہ ایک پوائنٹ آگے یا ایک نئے مرحلے میں داخل کر چکے ہیں تو بات غلط نہیں ہوگی بڑا کم خراب ہو رہا ہے اور پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میری جو حکومت گئی ہے میں پہلے اس کی ذمہ داری وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے خلاف کچھ نہیں ہوا یہ کچھ اور ہوا ہے لیکن میں آپ کو ماضی کا تھوڑا سا یہ ریسٹ پاسٹ کا ماضی کیا کہیں گے ہم ستائیس مارچ سے آن ورڈ میں بلکہ اگر تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں تو اکتوبر سے آن ورڈ جو حالات خراب ہونا شروع ہوئے عمران خان صاحب کے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کی پور پرفارمنس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے کیونکہ پاکستان کی فوج کے اوپر الزام تھا کہ یہ سلیکٹر ہیں اور انہوں نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ نیلا سلیکٹ کیا ہے اس نے نکاتی کرا دی اس نے ملکہ بڑا گرہ کر دیا ہے تو یہ عمران خان صاحب کو لے کے بیٹھ گئی یہ والی چیز لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو اندر کی کھینچہ تانی ہے جو ان کی اندر کی باہمی لڑائیاں ہیں میں اس کا شکار ہوں یہ انہوں نے ایک نئی تھیوری پیش کر دی ہے تو پہلے جو ملاقاتیں ہوتی تھی نا جی ان کی اپنے ملاقاتیوں کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ اپنی پارٹی ورکروں کے ساتھ دانشوروں کے ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ان کے ملاقاتی ہوتے تھے ان سے وہ کھل کے بات نہیں کیا کرتے تھے صحافی ان کو بڑا ٹٹولا کرتے تھے کہ پاکستان کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو پیج پھٹا ہے تو پھر حکومت بھی گئی ہے تو اس کے پیچھے کہانی اور کوئی دوسری کوئی بات ہے نہیں تو پھر بات کیا ہے پھٹا کہاں سے شروع ہوا بات گڑھ گڑھ کہاں سے ہوئی کس سے ہوئی تو خان صاحب ہس کے ٹال دیا کرتے تھے اور ان کے ایک ملاقاتی سے ابھی پانچ دن پہلے میری جو بات ہوئی تو اس ملاقاتی نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو لیکن وہ کرٹیسی میں کہلیں کہ یا انہوں نے اپنے آپ کو رسٹرین کیا ہوا ہے وہ نہیں بتا رہے ملکے چونکہ ہم درد ہیں ان کے تو اس لیے وہ ان کا بابا جو ہے یا ان کا جو جھڈا ہے وہ اوپر اٹھا رہی تھے کہ جی کہ وہ بڑا انہوں نے ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہیں بڑا حوصلے کا مظاہرہ کر رہے ہیں ادروائی جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اگر سب کچھ بتا دیں تو پھر جناب قیامت آ جائے تو میں ہز رہا تھا ان کی بات سن کے تو وہ انہوں نے بتا دیا ہے اب اپنے نئے ملاقاتیوں کو پہلے وہ صرف جب ذکر ہوتا تھا جب کمر جعوید باجر صاحب کی بات کرتے تھے جب فیض امید صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات کی بات ہوتی تو ہس پڑتے تھے ہس کے تو چپ کر جاتے تھے تو وہ بڑی معنی خیز ہسی بات ٹال دیتے تھے ہاں البتہ جو ان کی کچن کیبنٹ ہے بڑے جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ ان کو ساری صورتحال کا ادراک تھا کیونکہ کچھ لوگ جو جاتے تھے پنڈی مذاکرات کرنے معاملات حل کروانے کے لیے تو لہٰذا وہ رازدان ہیں ان کے تو وہ ان کے ان کے ساتھ کوئی بھید نہیں ہے وہ ان کو بتا دیا کرتے تھے لیکن وہ بڑے پکے تھے وہ صحافیوں کو یا دوسروں تسٹروں کو نہیں بتایا کرتے تھے میں نکتے پہ آتا ہوں تمہید بہت ہوگی جو حالیہ ملاقاتی تھے ان کے ان سے جو انہوں نے دل کھول کے کلیجہ کھول کے وہ دل کھول کے سامنے رکھ دیا کہ جناب کے پڑھ لیں اور پھر جو موہ میں آیا بول دیا جو دل میں آیا کہہ دیا سب کچھ وہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بات یہ ہے کہ مجھے تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے مجھے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب یہ میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملاقاتیوں سے جو گفتگو کی اس میں کھل کر نام لیا جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کا اور اس ملاقات میں جنرل کمر جعوید باجوا صاحب اور جنرل فیض صاحب ڈسکس ہوئے کھل کے ہو گئے جنرل باجوا صاحب کو کیا پرابلم تھا اور جنرل فیض صاحب سے کیا ایشو تھا جنرل فیض کو میں کیا چاہتا تھا یہ ساری باتیں ڈسکس انہوں نے کی وہ کہتے ہیں کہ آخری دن تک یعنی کہ نو کانفیڈنس جو تحریکی عدم اعتماد آئی تھی اس کی ووٹنگ سے دو مجھے بس یہ کہہ رہے تھے کہ you are going well very good کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے آپ ٹھیک جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے قدم قدم پر دھوکے ملے مجھے قدم قدم پر دھوکہ دیا جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کے بارے میں کہتے ہیں اب میں وہ ماضی کے واقعات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے کہ یار مجھے کتنا ویوکوف بنایا گیا میں کتنا پولا تھا میں کتنا سادھا تھا اب یہ ان کا کمال ہے یہ سادھا پولا نہیں ہوتا ہاں آپ اتنے اشیار چلا اتنے سمارٹ نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں چھے اکتوبر سے پہلے بھی میرے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ ایک الزام سن لیں انہوں نے کہہ کہ انہوں نے بڑے طریقے سلیکے کے ساتھ چیف الیکشن کمیشٹر راجہ سکتقدر سلطان صاحب اپنا بندہ ہے ان کا یہ انہوں نے لگوایا مجھ سے اور گرنٹیاں دے کے لگوایا اور کہا کہ جی کہ بڑا جناب ٹھیک آدمی ہے اپنا آدمی ہے یہ نیوٹرل آدمی ہے بلا 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 یہ میں میں اس چاہتا ہوں کہ میں دو طریقے ہیں یا تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ میں پہلے بیان کروں پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر جو ہے وہ اصل بات جو ہے وہ بتاؤں میرا ہر ساتھ ساتھ ہی بتاتا جاتا ہوں دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ مہد میرا مہیات تجارہ لیتے مہد میرا بنا تجارہ لیتے مطح پنا یہ پنجابی میں ایک ہے کہ مہد میرا بنا تجارہ لیتے مطح پنا تو تب تو یہ محبت کے عالم تھے تب یہ راجہ اسکندر سلطان صاحب کے اب یہ بڑا ٹھیک بندہ آ گیا ہے اس طرح کے بیانات دیتے تھے اور یہ آنکھیں بند کیونکہ کیونکہ ان کو کہا گیا یہ یہ تھے کہ جی کہ میں چونکہ وزیراعظم بننا ایک خواب تھا میں آ گیا ہوں نہ کوئی ویجن تھا نہ کوئی پلان تھا یہ باتیں ثابت کرتی ہیں ورنہ ویجن اور پلان یہ ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہم مطلب یہ ان کے چونکہ چہتر پہ چہتر سال کی ایک ان کی ہسٹری ہے ان کو ہر چیز کا پتہ ہے ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہے اپنا کوئی ویجن نہیں تھا وہ جو کہتے ہیں نیا پاکستان بنائیں گے یہ کریں گے بھی کس طرح وہ جس کے پاس ویجن تھا اس کا نام تھا آہ جہانگیر ترین تو اس کو تو جناب آزم خان صاحب نے یوں کر کے فارغ کر دیا تھا کیونکہ وہ بیسک پاور سٹرکچر سسٹم کو تبدیل کرنے جا رہے تھے تو یہاں پر وہ ان کو اپنی بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں پڑھتی ہوئی نظر ہے یہ آزم خان صاحب کو آزم خان صاحب نے پاکستان کے دیگر طاقتور گھروں کو اپنے ساتھ ملایا تو جنگیر ترین بھی چوفا رہا تو لہٰذا عمران خان صاحب کے پاس کوئی نہ ویجن تھا نہ ان کے پاس کوئی خیال تھا نہ ان کے پاس کوئی آئیڈیا تھا ویجن ہی اس کو کہیں گے ہم کے وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے اچھا وہ پاکستان تو اس طرح کا چاہتے تھے کہ انگلینڈ کی طرح کا ہونا چاہیے میں نے تو ساری گرمیاں انگلینڈ میں گزاری ہیں لیکن وہ بنے گا کس طرح یہ ان کو پتہ نہیں تھا کام ان سے ہوتا نہیں تھا ان کو آتا ہی نہیں تھا ان سے ہوتا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے جی تو لہٰذا یہ سمجھتے تھے کہ بس میں نے تو وزیراعظم بن گیا ہوں یہ ان کی پوری روٹین جو ہے وہ آپ نکال کے دیکھ لیں بڑا ہوں جے پائن اٹھ دے سن اور پانچ بجے واپس بنی گا چلے جن دے سن تو لہٰذا کسی اور کو کام آتا تھا یا نہیں آتا تھا کس نے کرنا تھا نہیں کرنا تھا ملبا عمران خان صاحب کے سر پر پڑنا تھا پڑا تو وہ راجہ سکندر سلطان آپ کو پتا ہوتا کہ یار آپ کے ذہن میں بندہ نہیں ہے آپ کا حامد خان تھا اس کو چیف الیکشن کمیشنر لگا دیتے اپرائٹ آدمی تھا آپ اس کے ساتھ پچھلے تیس بتیس سال کے ساتھ لگے ہوئے جانتے ہیں اس کو آپ کے پاس کوئی اور اس طرح کے بیس نام دیے جا سکتے ہیں آپ نے الیکشن کمیشن اپنی پارٹی کے اندر لگایا تھا جسٹس وجی کو آپ کی آنکھوں کے اوپر تو پٹی پڑی ہوئی تھی آپ کے پاس کئی ایک نام تھے وہ بیوروکریٹ جو تھے تسنیم نورانی صاحب وہ آپ کے میرا مطلب ہے فین اور آپ کی پارٹی کے بڑے اہم ڈکن تھے ان کو لگا دیتے تو لہٰذا آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو یہ والی بات ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ای وی ایم مشینز جو ہیں یعنی الیکٹر آگونک ووٹنگ مشین مجھے یہ کہتے رہے کہ بڑا گزبردست آئیڈیا یہ ہے وہ ہے حالانکہ یہ سی ٹیلنگز کے فورم کے اوپر جنرل کمر جوید باجہ صاحب کا میں نے نام نہیں دیا تھا تب میں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے کا کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ای وی ایم میں ہمارا رول رول کوئی نہیں ہونا ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور انہوں نے اپنے اداروں کو کہہ دیا تھا کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں جب عمران خان صاحب ای وی ایم ای وی ایم ہوتا ہے ای وی ایم آئے گا تو بڑا مزہ آئے گا اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ فوج جناب وہ کہتی ہے کہ ہم نے اگلے انتخابات کے دھندے میں کوئی آنا ہی نہیں ہے یہ لوگوں نے پھر ہم پہ ڈال دینا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے انہوں نے دھاندری کر دی بٹن دبا کے پہلے آر ٹی ایس ہمارے خاتے میں پڑا ہو ہے اس کی صداقت اس بات کی یہ ہے کہ یہ جو کراچی میں زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ فوج نے کہہ دیا ہے ہمارا الیکشنوں کے ساتھ کوئی نہیں لائن آنٹر کی صورتحال کے اوپر ہم آن کال ہوں گے آ کے ہم نے کوئی برا مطلب ہے کہ وہ پولنگ تے در تے در وہاں پر ہمارا کوئی انتخابی عمل سے ہمارا کوئی طلب نہیں ہوگا جہاں پر حالات خراب ہوں گے پولیس رسپانڈ کرے گی پھر اس کے بعد ایس او پی کے طیعت رینجرز آئے گی رینجرز کے باس بس میں بات نہ ہوئی تو فوج آئے گی اور پولنگ سٹیشن کے باہر باہر بس امن و مان تو لہٰذا ان کے ان کے دعوے میں صداقت تھی اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ای وی ایم چاہتے نہیں ہے کیونکہ اس سے کرپشن رک جانی تھی اور یہ انہوں نے کرپشن کرنی ہے اگلے انتخابات میں میں فوج چونکہ پائن نو پتہ میں الیکشن آر رہے ہیں پائن نو پتہ کہ نو ایس صاحب مجھے تو الیکشن جتوائیا گیا تھا بہ فضل خدا زہیر الاسلام صاحب دی گریٹ ہے نی وہ تھے تو الیکشن چلے تو لہٰذا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے میرے وہی بات ہے کل ساڑے جو ایک نے نہیں ہونا ان کو پتہ ہے میں الیکشن آر رہا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فوج نے اگلہ الیکشن چوری کر لینا ہے انہوں نے ان کو الیکشن دے دینا ہے ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے یہ کہاں پر دروازوں کے پیچھے ڈرائنگ رومز میں نیچی ملاقاتوں میں اور یہ پھر اب بیان جو ہے وہ چونکہ اگلے مرحلے میں لڑائی داخل کر رہے ہیں عمران خان صاحب دباؤ بڑھا رہے ہیں بقول ہمارے دوستوں کے اور فوج دباؤ میں آئے گی تو ان کو یہ لگ رہا ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے تھے ای وی ایم بڑھاؤ 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 بڑھا اچھی گالے خان صاحب ویری گوڈ یہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں تو پیچھے سے وہ اجناب ای وی ایم کے خلاف تھے وہ نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے اگلا الیکشن چوری کرنا ہے پھر بار بار ہر موڑ پر دھوکہ دی ہے مجھے ہر موڑ پر دھوکہ دیا اور جب میں نے بھیج اور میں جس بندے کو بھیجتا تھا کہ یار یہ شباز شریف انڈ کمپنی یہ کیا شروع ہو گیا ہے تو ہر بندے کو مطمئن کر کے بھیجتے تھے بھائی بھاؤ صاحب کہتے ہیں میں نے شوکترین کو بھیجا مطمئن کر کے ہنڈر پرسنٹ انہوں نے واپس بھیجا شوکترین نے سمجھایا جا کے کہ جن صاحب یہ اگر یہ ہو گیا تو ملکہ بڑھاغر کو جے گا ہم نے ایکانومی ٹھیک کر رہے ہیں یہ آئیں گے ایکانومی خراب ہو جائے گی وہی پرانا چورن تو انہوں نے کہا کہ جی جی ٹھیک ہے یہ دو دن بس آپ دو دن پہلے یعنی کہ نو کو نو اور دس کی درمیانی رات ہوئی ہے تو یہ ساتھ اپریل کو یہ شوکترین کو پورا مطمئن کر کے جناب وہ چوچا دے کہ واپس پیج رہے ہیں کہ جناب کچھ نہیں رہے گا میں آخری مرلے پہ یہ نقام ہو نہیں کانسانوی ایس چکرچ رکھے کہ آخری مرلے پہ یہ نقام ہو نہیں شیر شی صاحب مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں شیر شی صاحب نقام ہوگی نقام نقام ہوگی نقام ہوگی یہ دعوے کیا کرتے تھے نا تو میرا خیلے شوکترین صاحب آ کے بتاتے تھے کہ نہیں پائے وہ تو حالانکہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب وہ چپ کر کے بیٹھ گئے تھے صرف آ کے سنتے رہتے تھے بات اور جو ندیم انجن صاحب جو آئے تھے یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی نئے آئے تھے وہ تو پائی وزریعظم والد وے کے حاصدہ بھی نہیں سی مسکراتے بھی نہیں تھے وہ تو فوجی بہت جس طرح فوجی ہوتے ہیں کہ ناقبر ٹیک کے ساتھ لگاتے ہیں اٹینشن ایک متحد اوبیٹنٹ متحد بیٹھا ہوا ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور وہ وزریعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں جی سر جی سر نہیں سر اس کا مطلب یہ نہیں ہے سر نہیں سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر جی سر کر دیتے ہیں سر سر میں آپ کو رپورٹ کرتا ہوں پہلے فیس اب تو ہنجھ آسس کے انداز نا آنکھوں سے اشار ہے یہ وہ کبھی آپ تصویریں دیکھیں تو لہٰذا اس وقت تک پاکستان وہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم پچھلے جو دو سال سے ہم نے توبہ کر لی ہوئی تھی کہ ہم پولٹیکل آہ معاملات میں نہیں آئیں گے اور جو چودہ اپریل کی پریس کانفرنس ہے آہ بابر صاحب کی بابر افتخار صاحب کی اس میں نے نکات کہ جی ہم آپ نکال کے دیکھیں کہ کسی زمنی الیکشن میں آپ کو کوئی شکائط آئی کہ فوج نے یہ کر دیا ہم نے تیہ کر لیا کہ نا تو خان صاحب کو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی فقیر کی بات کون سنتا ہے میں نے آپ کو یہ والی فقیر تو بڑے عرصے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ لات خراب ہے کرونا نے بچایا تھا عمران خان صاحب کو ورنہ تو بائیو صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا پہنے غلطی ہوگی یہ بیوٹی پالر نے توکھا کر دیا ہے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ بیوٹی پالر میں یعنی جانے والا کوئی اور ہوتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے اور پھر اگلے دن کچھ اور ہوتا ہے تو یہ اسی طرح توکھا تھا یعنی کہ میرے پاس یہ ٹیم میرے پاس یہ ٹیم سو دن میں ہم یہ کر دیں گے باج ایسا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو وہ ان کو پتا چل گیا تھا پہلے سال ہی پتا چل گیا تھا تو کھا ہو گیا اور پہلے سال ہی اور یہ خان صاحب نے اہمی چوڑ ہو رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ ادا کرتے ہوئے کیونکہ اگر یہ تو فوج کو گولی پہلے دن سے یہ دے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے تھے محمود خان گونے آپ بزدار کتھو لیندہ خان صاحب کو ٹنگ دا بندہ لو آپ کو آپ کو لانے کا الزام ہم پر ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب پوری پاک گئی تھی نہیں ہے تحریک ادم اعتماد تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اپنا بزدار کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا لات تو میں حسرا تھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں خان صاحب پہلے بزدار جو تھا وہ آپ کا وسیعی مکرم پلاس تھا پہلے دن سے آپ جو ہیں وہ لالچی تھے پہلے دن سے آپ کو لگتا تھا کہ میں کسی علیم خان کو یا کسی اور کو بناوں گا تو وہ میری بات نہیں مانے گا پر انجاب میرے آن سے نکل جائے گا آپ تو اتنے حریص اور اتنے رسیاں ہیں اقتدار کے چوٹ چوٹو چوٹ چتا لی مطلب کلیں آپ ہے کہ سچ بول لو یار تو برحال انہوں نے اب ایک نیا پاکستان کی فوج اور جنرل کمر جعوید باجوا کے خلاف ایک نیا پرپاگنڈا اور ندیم انجم صاحب کے خلاف ایک نیا پرپاگنڈا ایک نیا محاذ کھولنا ہے یہ جو گفتگو ہوئی ہے نا یہ جو حالیہ ملاقات کی یہ اس وہ بتا رہی ہے کھول کھول کے ٹی ایل پی کے ایشو کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں کہ جب ٹی ایل پی والے آگے تھے نا باہر تو جنرل بائیو صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ ہم ہم ان پر گولی نہیں چلا سکتے میں حسرہ تھا اچھا پائن تو یہ حسند علاوہ کوئی شور کیتا ہے تو یہ سی جا رہے ہیں میں حسرہ تھا یہ ان کا تقیہ کلام ہے وہ کہتے تو میں حسرہ تھا یہ پائن یہ ٹوٹل سغات ہے جی تو ٹی ایل پی کو ٹی ایل پی والے باہر آگے تھے تو پھر عمران حان صاحب نے کہا تھا کہ ان پر گولی بھی چلے گی یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا پھر باجوا صاحب نے درمیان میں پڑھ کے سلانی اور مفتی منیب صاحب ان کو ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات کیا اور اس کو یہ نہیں کہہ لے کہ ڈیفیوز کیا اگر آپ کو یاد ہو ورنہ تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ گولیاں مار در چلا دے ہو یہ وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے اور اتفاق اور پھر پولیس نے پولیس کے بندے شہید ہوئے ان کے بھی بندے اللہ کو پیارے ہوئے شہید ہوئے ٹی ایل پی والوں کو کہ تو خان صاحب ہم کہتے ہیں ہمارے دور میں کون سی اس طرح کی جبرم نے استعمال کیا تھا ٹی ایل پی میں خلاف کیا تھا خان صاحب کیوں چھوٹ مار دے یار خدا کا غاف کریں تو خیر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور تھا یہ صحیح کا وہ کہتا ہے کہ جی کہ اگر وہ پتہ نہیں کون تھا کس کا نام نہیں انہوں نے لیا ایک افسر کا کہ وہ کہتا ہے کہ جی کہ جب وہ نعرے تکبیر بلند کریں گے تو میرے فوجی تو نہیں ان پہ گولی چلائیں گے ہم کیا کریں گے تو میں آگے حسرا تھا حسرا تھا کیا آمدہ یار تو مطلب وہاں پر بھی مجھے انہوں نے قدم قدم پہ مجھے دھوکے ملے ہیں فراز پائیں دکھیوں پائیں کہ ان کو محبت میں جس طرح پتہ نہیں کہاں کھاں ان کو ان کو وفا نہیں مل سکی امران حان صاحب کا کیس یہ ہے آج کل تو جنابی علی پھر وہ کہتے ہیں کہ میں میں ہستا تھا کہ یار یہ نیب میں کوئی چار پانچ کیس ہیں بڑے بڑے موٹے موٹے یہ حال کیوں نہیں ہوتے یہ کوئی بڑے آپ پروسیکوٹر لگائیں تگڑے اور یہ کیس کروائیں تو کہتے ہیں کہ وہ آگے سے مجھے کہتے تھے نیب ختم کر دے کرپشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے کہتے تھے کہ یہ پہلے بھی خیر انہوں نے بات کی تھی مجھے کہتے تھے کہ آپ پرفارمنس ٹھیک کریں یار آپ پرفارمنس ٹھیک کریں آپ نیب کے خلاف بھی مطلب وہ انہی سے پیسے نکلوائیں جو کریں آپ کو کس نے روکا تھا بیسیکلی خان صاحب صرف وزارت عظمہ کے مزے لشے لینے آئے تھے اور ان کو نہ کچھ آتا تھا نہ انہوں نے کچھ کیا اب وہ کہتے ہیں کہ سوال ہوا کہ خان صاحب یہ آپ کو کیوں بے کف بنا رہے تھے کیوں دوکھیں دے رہے تھے آپ کو اصل میں ہوا یہ کہ اب یہ میں ان کے سٹائلیں بات کر رہا ہوں ان کی آپس کی لڑائی تھی کچھ جو دو نیچے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ فیض جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاپ بنے یہ وہ لڑائی تھی جو میرے گلے پڑے گی میں فارغ ہو گیا اس میں کیونکہ پائن نے تو اچھا وہ کیوں چاہتے تھے وہ کیوں چاہتے تھے سوال یہ ہے سر جی جب آپ وزیراعظم بن کر فقیر پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ آپ جب وزیراعظم بن کے ساتھشیں کریں گے کہ میں تمہیں چیف آف آرمی سٹاپ بنانے والا ہوں اگلے چار سال بعد اور اگلے پانچ سال بعد اور پھر تم نے اگلے پانچ سال رہنا ہے پھر میں تمہیں ایکسٹینشن دوں گا تو دومی پرارال کے جو ہے وہ اس ملک کو جناب حکومت کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کے خلاف یہ کام آپ کو کوئی نہیں کرنے دے گا پھر آپ کے خلاف بڑی سازش تیار ہو جائے گی پھر آپ کے خلاف بڑی کاروائی ہوگی وزیراعظم کو تو اپنا کام کرنا چاہیے جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا آپ چار سال پہلے سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ اے اے میرا نکا پراہ اے نو میں لانا ہے تو پھر تو جناب پھر باقی پراہ نہیں پھر وہ نہیں کم کرنے دے گا تو بیسیکلی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مجھے اب ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جنرل کمر جایوید باجوہ صاحب کو ایک سنس بھی مل سکتی ہے یہ میرا خیال ہے مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے ایک اور بات جی وہ ملٹی ہی ہوتی ہے چیزیں بڑی پچیدہ ہوتی ہیں مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جو فیض کو جو پریمچور وہاں سے ٹائے گا تھا اب ان کو پریمچور لگتا ہے وہاں سے ٹانا ڈی جی اے ایس اے کی عدد سے وہ بھی نواز شریف کو کانفیڈنس میئر بلڈنگ تھی وہ والا ایکٹ خان صاحب جو ہے نا اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں تو لہٰذا وہ اس طرح کی بیٹھے ہاں ایک اہم بات رہ گئی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ازادی مارچ کیا تھا نا مورانہ فضل الرمان نے پہلے ساری وہ بھی باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا تھا حد باجوہ صاحب نے بلایا تھا آرمی ہاؤس میں مورانہ فضل الرمان کو مورانہ عبدالقفور اہدری گئے تھے اور ساتھ میں ان کے ایک اور ہیں حافظہ باد سے ہیں دھڑی علیہ میں نام ان کا بھول گیا ہوں وہ تھے شاید تین یہ بندے تھے اور باجوہ صاحب نے سر گرما گرمی ہو گئی تھی باجوہ صاحب نے تھا اٹھو خان صاحب پھر پرویز علیہ صاحب میڈیئیٹر بنے تھے تو وہ کہتے ہیں وہ باجوہ صاحب نے بٹھایا تھے یار کیوں پھلے صاحب کیوں اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پرویز علیہ ہی نہیں نا کانسان میں نا پرویز علیہ صاحب بڑے مطاعت آدمی ہیں وہ چوب گئے کسی اور کا فون تھا ان کو اور وہ مطلب بنی گالا چلے گے جانا کہیں اور تھا بنی گالا چلے گے شباہ شیف صاحب ویٹ کر رہے تھے بنی گالا پہنچ گے پائیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بڑے اشارے سے طریقے سے سمجھایا یار تینوں سمجھ نہیں آنے دی کہ باجوہ صاحب کی گھر رہے ہیں تو اب یہ پرویز علیہ صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے یہ جو میٹنگ تھی جو ملاقات تھی جو ان کی ایک نجی ملاقات تھی جس میں انہوں نے ساری گفتگو کی یعنی جنرل کمر جعوید باجو صاحب کی خلاف پہلی دفعہ نام لے کے ان کو دیسیو کرنے کا الزام لگایا پاکستان کی فوجی جو سیکنڈ ٹیر جو ہے کمانڈ یا کمانڈ تو نہیں خیر کہنا چاہیے لیکن جو کور کمانڈرز ہیں ان کو مرد الزام ٹھایا کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں گھنچتے ہیں اس طرح کے الزام لگائے کہ میں چیف بن جاؤں وہ چیف نہ بنے تو وہ فیض کے خلاف تھے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کی فوج کو میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف یہ کوئی نیا محاذ کھولنے جا رہے ہیں پاکستان کی فوج کو مزید ڈیمج کریں گے پاکستان کی سیاست کو ریاست کو مزید ڈیمج کریں گے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا اس طرح مرحہ مطلب ہے کہ ان کی برزی ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ بڑے سیانے نے لوکہ نے تھی ہیں پتر سیانے اندھرے ہیں آپ بڑے سیانے نے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا نقصان تو ہوگا یہ تو طے لیکن پاکستان کا بھی نقصان ہوگا تو اس طرح کی جو وہ باتیں کر رہے ہیں جو انہوں نے جو کی ہیں اور بھی بڑی باتیں ہیں تو میں نے موٹی موٹی آپ کو بتا دی ہیں پھر اس پر مزید بات کریں گے فیل وقت اللہ پاک جو ہے وہ پاکستان کو عمران خان صاحب کے شرط سے بچائے یہی دعا کی جا سکتی ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کو